ڈیڈ باڈی جلی ہوئی تھی اور آن ایڈنٹی فائیڈ تھی چھ مہینے پرانا ریلیشنٹیپ تھا ڈیلیوری بھائی ریس کے ساتھ ایک دن اس کے سسر کو پتا چل جاتا ہے کہ بیڈروم میں وہ لڑکا آیا ہوا ہے وہ اپنے بیٹے کو بتا دیتا ہے فون سے پھر اس کی ویڈیوز اور چیٹنگ اور کافی چیزیں ملتی ہیں ہمارے پاس ہر چیز کا ایویڈنس اور ڈیٹا موجود ہے ناظرین اس وقت میرے ساتھ انچارج انویسٹیگیشن رانا سوہلسہ موجود ہیں جو کہ پولیس اسٹیشن مانگا منڈی میں تائنات ہیں انہوں نے اس اندھے قتل کے معاملے کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا ملزمان کو گرفتار کیا اور سارے واقعے کو کس طرح سے لے کر چلے انہی سے گفتگو کرتے ہیں سلام علیکم جیب آلیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کیسے خبر ہوتی ہے کہ اس طرح سے ایک اندھا قتل ہو گیا ہے لوارش لاش پڑی ہے اور اس کو جلا دیا گیا ہے چوبیس اگس کو ہمیں صبح تقریبا ساڑھے ساتھ بجے کال مصول ہوتا ہے یہ وان فائپ پہ کہ اس طرح ایک ڈیڈ بوڈی ہے جو جلی ہوئی ہے اور شام کے بھٹیاں گاؤں کے پاس یہ گراؤن میں پڑی ہوئی ہے وان فائپ کی کال پہ میں اور میری ٹیم ریسپونڈ کرتے ہیں کرائم سین پہ پہنچتے ہیں واقعی ڈیڈ بوڈی جلی ہوئی تھی اور آن ایڈنٹی فائیڈ تھی اس میں سینئر آفیسرز کو آن بورڈ لیتے ہیں کرائم سینئر نوٹ پی ایف ایسی کو کال کرتے ہیں پی ایف ایسی کرائم سین موقع پہ پہ پہنچتے ہیں اس میں ڈیٹا ہم جتنا بھی ہے ایویڈنس اسے کلیکٹ کرتے ہیں فوٹوگرافی ہوتی ہے لیگل فارمیلٹیز پوری ہوتی ہیں اس کے بعد ڈیڈ بوڈی پولیس کی کسٹڈی میں آتی ہے ہم ہسپٹل اسے شفٹ کر دیتے ہیں مقتول جو ہے چونکہ آن ایڈنٹی فائی تھا اس کے پکچرز اور ویڈیوز جو ہیں وہ ہم پولیس کے ڈیفرنٹ گروپس میں شیئر کرتے ہیں اور قریبی ازلا میں بھی تلا دیتے ہیں تو نیکس ڈے ہمیں پولیس ٹیشن فیسل ٹون سے کال آتی ہے کہ یہاں میسنگ ہے کلسک لڑکا تو وہ ہم جو ہے ان کے لوہیکین سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں اور ہسپٹل لے جاتے ہیں ڈیڈ بوڈی دکھاتے ہیں تو وہ ایڈنٹی فائی ہو جاتی ہے جو کمپلینٹ ہے اس کا بھائی تھا اور ہم پوچھتے ہیں کیا کام کرتا تھا اس کا کیا نام تھا بتاتے ہیں اس کا نام رئیس تھا اور آن لین ڈیلیوری کی جو ہے سرویسز پر آم کرتا تھا ایک کمپنی میں اور اس کا ہم سیل نمبر لیتے ہیں سیل نمبر سے پھر لاس لوکیشن اور ساری چیزیں اس میں ہم کچھ سسپیکٹ نمبر نکالتے ہیں ایک سوپر سسپیکٹ نمبر ہوتا ہے اس کے گھر جاتے ہیں جہا کے اس کو انکوائری کرتے ہیں انٹیروگیشن کرتے ہیں تو ہمیں اس کی حرکات و سکنات جو ہے وہ مشکوک معلوم ہوتے ہیں تو اس کے پراپر جو ہے پھر انٹیروگیشن کرتے ہیں تو اس دوران ہمیں پتا چلتا ہے کہ مردر اس نے کیا ہے اس سے جب ریزن پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ میری بی بی کو تنگ کرتا تھا پریشان کرتا تھا حراس کرتا تھا اس میں پھر ہم اس کی بی بی کو اپنی کسٹڈی میں لے رہتے ہیں دیورنگ انویسٹیگیشن چیز سامنے آتی ہے اور جو ٹیٹیلز مارے پاس ہوتی ہیں وہ ویریفائی ہو جاتا ہے کہ پانچ چھے مہینے پرانا ریلیشنٹیپ تھا ڈلیوری بوائر ہے اس کے ساتھ اس کی بی بی کا اور ایک دن اس کے سسر کو پتا چل جاتا ہے کہ بیڈروم میں وہ لڑکا آیا ہوا ہے وہ اپنے بیٹے کو بتا دیتا ہے اور پھر اس دن جو ہے وہ اس کے علم میں آتا ہے اور پھر لڑائی جگڑا گھر میں ہوتا ہے وہ اس کا فون لے لیتا ہے فون سے پھر اس کی ویڈیوز اور چیٹنگ اور کافی چیزیں ملتی ہیں پھر نمبر اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر اس لڑکے کو جو ہے خود لڑکی بن کے ٹرپ کرتا ہے اور اس گھر میں بلواتا ہے اور پھر اس کو اپنے بیڈروم میں لے جا کے تشدد کرتا ہے سر میں یہاں پر جاننا چاہوں گا اس سارے سنیریوں میں گلٹی جو ہے وہ جو مقتول ہے وہ بھی ہے اور یہ ملزم کے جو بیوی ہے وہ بھی ہے لیکن جو ملزم ہے وہ بار بار اسی بات پر طلاع ہوا ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ انوسینٹ ہے اس کا اس سارے معاملے سے کوئی لیندے نہیں وہ تو بچاری ہرائیسمنٹ کا شکار تھی دیکھیں ابھی پولیس انویسٹیکشن کر رہی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا سے شیئر نہیں کی جا سکتی لیکن ہمارے پاس ہر چیز کا ایویڈنس اور ڈیٹا موجود ہے اور جو ایویڈنس ہے ایویڈنس کی موجودگی میں جو ہے فردر مقدمہ چلان کیا جائے گا اور ملزم کے کہنے پہ تو نہیں پولیس چلتی پولیس ایویڈنس کلیکٹ کرتی اور چیزیں کلیکٹ کرنے کے بعد فردر پروسس کمپلیٹ کرتی ہے اور مقدمے کو چلان کرتی ہے تو ملزم نے ٹرپ کر کے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بیوی جو ہے اس کے ساتھ پھر گاڑی میں بھی بیٹھ کے آئی اور پھر یہاں ڈیڈ باڈی کو جو ہے پھینکا ہے اس پہ تشدد بھی کیا تو اور اس سے پھر پیٹرول چڑھ کے آگ لگائی تاکہ شناخت نہ ہو سکے تو بڑی کلیر کٹ ہے بہت شکری بہت شکری